لگتا لالے گھر پہ گئے تو بی بی نے کہا ویرے سورے مدرام آج آپ کچھ کما کے لائیے میں بھوکی ہوں جب بی بی نے کہا تو آواج بلند کی پہلے پسٹ میں آہستہ آہستہ بات کرتی لیکن اب سب مہلے والے جمع ہوئے کیا ہوا تو حضرت سر کو جھکائے پھر کہا بیگم میں وعدہ کرتا ہوں آج یہ جاؤں گا مصدوری لے کر آؤں گا پیسے لے کر مصدوری کروں گا اور پیسے لے کر آؤں گا اور تیرے لیے کھانا لاؤں گا بس حضرت کہے کیا ایک روما لے کر گئے کسی نے مصدوری نہ دیا اللہ اکبر صبح سے ڈکلے تھے دیپور کا وقت ہو گیا وہی دریا ججلہ کے پاس کھرے رہے پانی کو دیکھتے رہے اور آسو جاری ہوئے آج کی مولا کوئی مجھے نوکری پر رکھتا نہیں مجھے کام پر رکھتا نہیں اگر میں گھر پر چلا گیا میری بی 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 بلند آواز سے بات کرے گی وہ جلال میں آئے گی مولے والے جمع ہو گئے مولا کرا فرما اب جہور کا وقت ہوا کیا ہے حضرت رومال لے گئے تھے اسے بچھا دیا کہا اے اللہ میں تیری نوکری کرتا ہوں کیا کہا مولا دنیا کے انسان نے دنیا کے صحت میں مجھے کام لاتے یہاں اے اللہ میں تیری نوکری کرتا ہوں مجھے کرا فرما یہ کہہ کر رومال بچھایا اور بچھانے کے بعد اللہ وقت پر کہا اور نماز پڑی پھر سلام پھیرا پھر یہی نکے پھر اللہ اللہ کا جکر کرتے ہیں پھر وقت اثر آ گیا وقت اثر آ گیا اثر کی نماز پڑی اب سوستے ہیں کہ گھر جاؤں گا تو میری بی بی دروازے کے پاس کھڑی ہوگی اور مجھے دیکھے گی تو سو دل میں خیال آیا تو جو رہتی تھی دریائے ججلہ کی رہتی تھی وہ رومال کے ادر لے لی اور لینے کے بعد آگے بڑے دل میں یہ خیال آیا کہ کم سے کم میری بی بی دیکھے گی اسے کھلائے آئے گا اسے خیال آئے گا کہ کچھ لے کے آئے ہے تو میں گھر میں چلا جاؤں گا جتنا بولنا ہے وہ بولتی رہے تاکہ میرے پروسی یہ بات نہ سنے کہ آج شیخ عدریس رحمت اللہ تعالیٰ لے کچھ مال لے کر نہیں آئے لیکن عجیب منجر دیکھا عجیب منجر دیکھا جب گھر پہ پہنچے کہ ادھا گھر سے خوشو کھانے کی آ رہی ہے کھانے کے خوشو آ رہی ہے اور بیگم نے آ کر استقبال کیا استقبال کیا وہ بیگم ہر وقت جلال میں رہتی تھی استقبال کیا اور کہا میرے سور پر ہاں کو دو لو کھانا لے کر آتی ہو تو اسے کدریس دل میں خیال ہے میری بھی نتی نہیں ہے کہ تو یہ مالکہ سے لائی ہوگی دروس طریق پر یہ اللہ حوامہ صلی اللہ یہ تو جگر مصطفیٰ ہے کیا لیکن ایک بات میں کروں گا پہلے سن لے یہ مچھل کے انساء اللہ دروس طریق پر یہ جنگ کے اللہ حوامہ صلی اللہ صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدریس رہی بات اللہ تعالیٰ لے گھر پہ گئے بیگم نے استقبال کیا اور کہا میرے سور مطرم آپ ہاتھ مدولی دیئے تاکہ میں آپ کے لئے کھانا لہوں اب یہ سوچتے کہ میں نے مصدوری کی نہیں میری بیبتی نیک ہے یہ مال کہاں سے آیا کیا ہے تو کہاں بیگام بچے کہاں ہیں انہوں نے کھانا کھایا کہاں کھانا کا کھل لے گئے کہاں سبحان اللہ اور یہ بھی کہا کہ کہنا حضرت کو یہ تو ایک دن کی مصدوری ہے کہاں سبحان اللہ کیا کہاں یہ تو ایک دن کی مصدوری سیت نے دی ہے بس اب کہاں میرے سور مطرم اس میں کیا ہے یہ نہیں کہاں کہ دریائے دجلہ کی مٹی ہے کہاں دیکھ بیگم کیا ہے تو جیسے ہی کھولی اس گھٹڑی کو تو مٹی تھی کنکریہ وہ موتی بن گئی ہیرے بن گئے یہ ہے سودا اس لیے کہ اللہ کے نام جو سودا کیا کہ اللہ آج میں تیری نوکری کرتا ہوں کیا ہے دنیا کے سیٹھوں کی نوکری نہ کی آج انسان تھوڑے پیسے کے لیے نماز چھوڑتا ہے کیا ہے خدا کا شکر چھوڑتا ہے اسے یاد نہیں ہے کہ وہ مولا ہے اگر بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تمہیں کیوں نہیں کھلائے گا یہ توقع تو خدا اسے ایک عدریس رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے کہ میں نے اللہ کی ایک دن کی نوکری کی ہے اللہ نے مالا مالتہ حرمات دیا یہ ہے مولا کی دینی کیا کہاں نماز پڑی دیکابری نماز پڑی تھی اب اتنا پیسہ آ گیا کیا ہے موتی ہی موتی ہی رہی رہے کمکریہ کی وہ موتی